ہلو دوستو فرینڈز کبھی آپ کے کلانچو پہ ایسا لگے کہ اس کے پتیاں اچانک سے ہی سپید ہو ہو کے مطلب ایک دم سے سوکنے لگی ہے جبکہ کلانچو کی پتیاں کبھی سوکتی نہیں ہے اس طرح سے لگے بلکل پیپر کی طرح ہو کے سوکنے لگی ہے دیکھیں میں دکھاؤں گا آپ کو اس میں اگر ہم اس کو صحیح سے دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں دیکھو یہ کالا کالا سا یہ بھرا ہوا ملے گا فرینڈز یہ جو ہے ایک کیڑا ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو یہاں پر اس کیڑے کو لائے ہوں جو کی اس کی پتی کے اندر گھچ جاتا ہے تو فرینڈز ایسا ہی آپ کے آپ کو لگے کہ میری کلانچو کی پتیاں جو ہیں اس طرح سے پیپر کی طرح سپید ہو رہی ہیں پتیوں کی طرح سوک رہی ہیں جبکہ کلانچو کے پتے کبھی بھی سوکتے نہیں ہیں تو آپ فوراں سترک ہو جائیں ہیں اور اس طرح کی آپ کو پکڑ میں آتا ہے کہ کیڑا ہے جو چھوٹے چھوٹے اس کے کالے کالے بچے بھی دیکھ جائیں گے آپ کو اس پر تو آپ فوراں کوئی پریسٹی سائیڈ لائیے بہت ہے بھی والا پریسٹی سائیڈ لائیے اور اس پر فوراں چھرکاؤ کریے ورنہ یہ سارا پیڑ آپ کا خراب کردے گا دھیرے دھیرے ایک ایک پتی کر کے ساری پتیاں خراب ہو جائیں گی کچھ دنوں کے اندر ہی پیڑ بہت اچھا گروہ کر رہا تھا اچانک سے کچھ دنوں بعد میں اس پر دیکھ رہا ہوں تو یہ اچانک سے میں نے دھیان دیا اس پر مجھے پتا چلا انہیں سارا آدھا پیڑ میرا کھا دکھا گیا ہے ساری پتیاں خراب ہو گئیں اس کی تو میں اس پر ہیوی پریسٹی سائیڈ کو علاقے اس پر چھرکاؤ کروں گا کیونکہ یہ میرا کلانچو بہت ہی میرے لئے انمول ہے بہت خوبصورت پلاولنگ کرتا ہے یہ ریڈ کلر کی تو فرنس آپ بھی دھیان نہ کیے گا کبھی ایسا کچھ ہو تو فوراں اگدم سے ستر کو جائیں اور کلانچو پر اگدم سے آپ کو بھی ایک پریسٹی سائیڈ لے کے اس کا چھرکاؤ کر دے فوراں یہ اس سونی کو جو ہے جو یہ دیکھ رہی ہے اس کو میں بہت دور گھر سے پھیک دوں گا تاک یہ کسی پیڑ میں نہ لگے ٹھیک ہے فرنس چلیے نئے پودے کے ساتھ پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ بابائے فرنس